آپ نظر ڈالیں ایک بار جانور کے جو پینتیس چھتیس ہزار چالیس پینتالیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار والے پات سیل ہونے والی ہے نا میں قیمت آپ کو دوں گا فائنلی انشاءاللہ پتہ ہے قیمت آپ کو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بجناب سائیوال میں چلے جائیں مدرسہ منڈی چلے جائیں یا آپ لڈڈن منڈی چلے جائیں لاہور پنڈی اسلامباد کی منڈی چلے جائیں پشاور کی منڈی کشمیر کی منڈی یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختومکا اور بلوچستان یا سندھ کی منڈی آگوں میں پورا پاکستان کہہ رہی ہے چھان مرن آئی اسلام علیکم آج ماشاءاللہ ایسی بریٹی آپ کے لئے لے کے آئے ہونا پاکستان کے پہاڑی علاقے جنگلی علاقے ویران علاقے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں ان میں نسلیں کونسی ہیں اور قیمت کونسی ہیں یہ چیزیں آپ کو بتائیں گے پہلا نمبر بچوں میں آ رہی ہے ماشاءاللہ دوسرا نمبر دودھ میں یہ بریٹ آ رہی ہے تیسرا نمبر ہمارے فارمنگ میں کمیاب تو کمیاب بریٹ ماشاءاللہ یہ ہے اور کتنے جانور ہیں اور کیا دن ہے تاریخ ٹائم آپ کو بتائیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں لارڈ گئے یہ فائدہ ہوتا ہے ایک سا جانور آپ خرید لیتے ہیں انتہائی مناسب پرائس میں آپ دیکھیں دو جانور کی الگ قیمت تاہوگی دس کی الگ قیمت تاہوگی بیس کی الگ تاہوگی پچاس جانوروں کی قیمت الگ تاہوگی پچاس کا یہ ہوتا ہے پچاس جانور ایک ساتھ آپ کو سستہ ملنا ہوتا ہے آپ ان میں سے جانور چھاٹی کرتے ہیں جانور الگ الگ کرتے ہیں اور مختلف جانوروں کی مختلف پرائسز ہوتی ہے پہلا نمبر شیرہ دوسرا نمبر کالی بیتل لال بیتل پیلی بیتل ہوتل نسل کمانڈو نسل مکھی چینی لیل پوری اور فوجی کلر شیرہ پرنٹن میں تمام ریٹی کی جو بکری ہے لیل پوری فیصلہ بادی سہیوالی بیتل کشمیری نسل سندھی اور بقایا جتنے با ہمارا پنجاب کی نسل ہے توٹل نسلیں میں نے ان کے اندر ماشاءاللہ سے ایڈ کی ہے صرف اور صرف وائٹ کے علاوہ ماشاءاللہ سے بقایا جانور آپ کو چیک کراتا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے رہے آپ نظر ڈالیں ایک بار جانور کے جو پہنتیس چھتیس ہزار چالیس پہنتالیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار والے پٹ سیل ہونے والی ہے نا میں قیمت آپ کو دوں گا فائنالی انشاءاللہ دلہ یاران لاکھ پچتر ہزار پہ کے اٹھالیس بکریاں دو بکرے اٹھالیس بکریاں یہ ٹوٹل مال آپ کو یاران لاکھ بیس ہزار پہ کا دے رہے ہیں یاران پچتر بننا تو میرے موہ سے نکل گئے یاران لاکھ بیس ہزار پہ میری زبان نے آپ کو یاران لاکھ بیس ہزار کہی دوں گا یہ دیکھنا آپ کو پچپن ہزار پہ مزید ڈسکانٹ ہو چکا ہے پتہ ہے پچپن ہزار ان دانوں میں سے مزید نکالیں پٹھا کیا جا کے بن رہی ہے آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ دیکھیں سالانہ انکم آپ انشاءاللہ ان سے لیں پہلے ہی بات یہ کہا رہا تھا میں اگر پہلے سوئے نا یہ بکریاں آپ بچے دیتی ہیں دو بچے یا تین بچے ٹھیک ہے اب پہلے سوئے کہ پریکڈنٹ بکری ہوتی ہے دو دان چار دان یا چھے دان اس بکری کی قیمت آپ پہلے سوئے کہ سہیوالی یا شیر نسل کی یا بلیک بیتل لال بیتل یا اس میں ہوتل نسل کی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے کم آپ کو کوئی بندہ نہیں دے گا ٹھیک ہے کسی سے بھی پوچھ لیں اچھی کوالٹی کے مال کے اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں آپ کو ایک ایک جانور چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں نسلیں چیک کر لیں آپ ویڈیو پوری دیکھیں میں آپ کو ساری چیز تفصیل سے بتاتا ہوں بجن پہلا سوئے مال کا تیار ہو رہا ہے بچوں میں اگر پرائگنٹ ہو گئی ہیں بکریان تو اگر آپ نے سیل کرنی ہے یارہ لاکھ پچھتر بنتا ہے یارہ لاکھ بیس ہزار کی میں دے رہا ہوں یہ آپ پرائگنٹ کر کے بکریان بیج دیتے ہیں یا بچے دو دو دے کے پھر بیج دیتے ہیں خرچہ آپ لگا لیں چار سے پانچ لاکھ روپے یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے کا آپ کا مال ہے ٹھیک ہے آپ نے مال تیار کر لیا ہے بچے دے دی ہیں بکریان آپ سیل کرنا چاہتے ہو یہ کم سے کم آپ کو بول لوں کوئی ایک بیس کی کوئی ڈیڑھ لاکھ کی کوئی ایک تیس کی کوئی لاکھ کی کوئی اسی کی کوئی دو دو لاکھ روپے کی ان میں بکری ہوگی دیکھیں ان کی نسلیں چلتی ہیں بجن میلوں میں بھی ان کی نسلیں چلتی ہیں ہر جگہ پر نسلیں چلتی ہیں آپ کے شہروں میں وہ نسل ہوتی ہے ٹیڑی چھوٹے قدمیں ہوتی ہے آٹھ ہٹ دانت ہوتی ہیں دانت بھی چیک کراتا ہوں نسل بھی چیک کراتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اچھا قیمت کی بات کرتا ہوں میں جو آپ دیکھیں پچاس لاکھ کا مال بھیج دیتے پندرہ لاکھ پینتیس لاکھ پر آپ کا چیک ہے چھے مہینوں کے اندر اندر آپ زیادہ عرصے کے لیے لمبی لانگ ٹوم آپ چلنا چاہتے ہیں پردیس میں ہیں یا پاکستان میں آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں یار ہم اپنا ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں جس کی سلانہ انکم کے بعد کرے ہیں ماشاءاللہ سے آپ پچاس جنور رکھتے ہیں نا پچاس بکریوں نے دو دو بچے دینے ہیں پٹیں کراس ہو رہی ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں دو دو بچے پچاس بکری سو بچہ پہلے سوے کا دوسرے سوے کا پچاس بکری سو بچہ دو سو بچہ ایک سال دو مہینوں میں انہوں نے دے دیا چودہ مہینوں میں انہوں نے دو سو بچہ دے دیا دو سو کو چھوڑ دی ہیں پچاس چلو ڈسکونٹ ہی کار رہے ہیں ڈیڑھ سو بچہ لگا رہے ہیں ڈیڑھ سو بچے میں سے پچھتر نر لگا رہے ہیں پچھتر فیمیل لگا رہے ہیں پچھتر نر آپ عید پہ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اسی کلو کا نبے کلو کا یا ستر کلو کا بکر ہے لاکھ روپے کا آپ کا چیک ہے میں آپ سے بھی لے لوں گا ٹھیک ہے نا تو لاکھ رپے والا بکرہ آپ کا پتہ ہے جو ستر کلو والا بکرہ آپ کا کتنے کا سیل ہو رہا ہوگا یہ آپ چیز جان لیں پچھتر کلو والا لاکھ کا لیکن پچھتر لاکھ رپے آپ کو چودہ مہینوں میں یعنی کہ پہلا سال تو آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے بکرے تھوڑے تیار ہوں گے جب بکرے تیار ہوں گے دو سال کا پچھتر لاکھ رپے آپ کو منافع آ چکا ہے ٹھیک ہے پچھتر بکریوں میں سے جب تیسرے سال کی بات آئے گی نا پچھتر لاکھوں چھوڑیں کیونکہ پچھتر بکری یہ ہے پچھتر فیمیل تھی ان میں پھر انہوں نے جب بچے دینے ہیں پچھتر بکری اور پچاس یہ ایک سو پچیس بکریوں کے بچے پتا کتنے بنتے ہیں آپ کا عقل کام نہیں کرے گا ان میں اتنے فائدے ہیں نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے بیزنس کا آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیزن آپ دیکھیں تین مرلے کے جگہ چھت پہ ہے آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں خوشک چارہ ڈالیں خوشک چارے میں کیا ڈال دیں میں آپ کو بتاتا ہوں بیزن اگر توڑی چوکر مل جاتا ہے سب سے بیسٹ ہے خال مل جاتی ہے بیسٹ ہے چنہ گندم دلیا مونگ پھلی کا کٹ اور جو دوسری سوکے خوراک جتنے بھی ہیں تمام خوراک کھاتی اچھا ایک بات اور بھی ہے سبزی منڈی ہے آپ کے پاس سبزی کا بچہ کچھا چھلکہ وہ کھاتی ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ کے پاس پیڑ پودے دور ہیں ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ کارڈ کے آج ہے تو ان کو ڈال دیں وہ کھاتی ہیں آپ دیکھیں ان کا خرچہ نہیں ہے اتنا جتنا ان میں آمد نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے سائیڈ بیزنس کیا ہوتا ہے بیزنس وہ ہوتا ہے بندہ کرے محنت رسک اللہ پاک دیتا ہے میں آپ کو قیمت بتا رہا ہوں لیکن ویڈیو پورے دیکھنی ہے سننی ہے اور پھر توجہ کرنی ہے عمل کرنا ہے تائیس ہزار پانچ سو کا میں نے ریڈ دیا تھا ٹھیک ہے ان میں پچپن ہزار پی آپ کو ڈسکونڈ کیا ہے میں نے ٹھیک ہے ان میں بریڈر آپ کو چیک کرا دیتا ہوں میں پٹھیں آپ کو دو دو تین تین چار چار آٹھ ہٹ کر کے آپ کو سستی آفر دے رہا ہوں کوالٹی چیک کال لیں دیزائن چیک کال لیں خوبصورتی چیک کال لیں ہر چیز آپ چیک کال لیں پٹھوں میں ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان میں بریڈر بھی ہیں بریڈر آپ کو نظر مرا دیتا ہوں ایک منٹ یہ پکڑ لے یار آہ ایک منٹ ہے جلدی یہ ہے بریڈر یہ کھڑا ہو یار نظر نہیں آ رہا آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکرا توتہ فیس میں ماشاءاللہ سے ایک بکرا وہ لگا ہوا ہے یہ دیزائن آپ چیک کال لیں ماشاءاللہ اگر آپ پچاس جانور ایک ساتھ لیں گے تو آپ کی ہماری ڈیل ہوگی اگر آپ دس دانے چن کے بھی لیں گے نا قیمت اور ڈیل آپ کی ہماری یہ لاٹ والے ریڈ سے کینسل ہو جائے گی کینسل اس وجہ سے ہوگی بجن آپ بیچنے کے لئے لے کے جاتے ہم سے تو یہ کم سے کم تیس پہ انتیس ہزار اٹھائیس ہزار چالیس پہ انتالیس ہزار پر کا دانہ سیل ہونے والا ہے لیکن میں نے آپ کو پتہ ہے کیا ریڈ دیا ہے یہ تقریباً بائیس ہزار کچھ سو بنتا ہے ان بکریوں کا جو لاٹ میں ریڈ ہے نا اگر تئیس پائنس سو دیا پچ پہنزار پر ڈسکانٹ ہے ساڑھے بائیس یا بائیس ہزار چھ سات سور پر جو نا فید آنے کیمت بن رہی ہے لاٹ کا ریڈ ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں پھر بولتے ہیں آپ نے یہ ریڈ دیا تھا بجن یہ لاٹ کا ریڈ ہے یہ آپ اپنی بات ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ یہ ویڈیو مجھے ویڈیو پر لنک کر دیں لنک شیئر کر دیں میرا نمبر ہے 0336 232 77 77 دوبارہ بھی نمبر لکھواروں پنجاب کے تمام شیئر گھومیں نہیں ملیں گے دوبارہ میرا نمبر لکھ لیں 0336 232 77 77 سابر گوڑ فارم گوگل میپ پہ بھی لوکیشن ہماری پڑی ہوئی ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سابر گوڑ فارم لکھیں گے نا تو انشاءاللہ تالہ آپ کو سابر گوڑ فارم کی طرف سے ریپونس بھی ملے گا اور کال آپ نے ابھی کرنی ہے 0336 232 77 بزنس بھی کریں ساتھ ساتھ شوق بھی کریں کال ابھی کریں اگر لیٹ ہو جب پہ نراض نہیں ہو نہ سوچنا ہے کہ کال تو کرنی ہے ابھی جلدی کال لیں نمبر لکھ لیں 0336 232 77 77 جلدی جلدی کال کریں انشاءاللہ تالہ بات چیت کریں اور ویڈیو بھی آپ کو بھیج دوں آپ پر گوڑ رہاں جب تک آنا ایک دو دن کا ٹائم ہوتا ہے کال پرسو تک ٹائم ہے تو آج ہے اگر آپ کارگو پہ لینا چاہتے ہیں ویڈیو بھیج دوں گا کارگو پہ پیمنٹ آپ نے پہلے بھیجنی ہوگا اگر نہیں آسکتے مجبوری ہے تو ورنہ خود آ کے لے جائیں بھائی کو بھیجیں رشتہ دار کو بھیجیں جس کو بھیجیں وہ آ کے لے جائیں اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں کنفرم کر دیں کیونکہ مال اس طرح کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے